موسیقی ہمارے فوجی جوانی جانتے ہیں کہ اس وقت ان کا کام اور امریکی سلامتی کو درپیش خطرات بڑھ رہے ہیں امریکی نائپ صدر جو بائیڈن آرلنگٹن ورجینیا میں میموریل ڈیک کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے فلوجہ سے لے کر مارجہ تک پغداد سے لے کر کندہہار تک اور بسرہ سے لے کر کنہار کی وادی تک ہم نے آپریشن اراکی فریڈم میں چار ہزار تین سو اکانوے جوان کھو دیئے اگوانستان میں ہمارے ایک ہزار چوہتر جوان مارے گئے وہ ہمارا خون اور ہمارا سرمایہ تھے میموریل ڈے امریکہ میں یوم تحتیل کے طور پر منایا جاتا ہے ان امریکیوں کی یاد میں جو جنگوں میں مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے اس دن امریکہ کے مختلف حصوں میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں پریڈے اور اپلوطنی کی تقریبات منعکیت کی جاتی ہیں ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے اور یہ کوئی پریڈ نہیں بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اپنے جنگل قیدیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں گزستہ 23 سال سے سابق فوجیوں کا ایک گروپ امریکی دارال حکومت میں موٹر سائکلوں پر ایک ریلی کا احتمام کرتا ہے جسے رولنگ تھنڈر کا نام دیا جاتا ہے اس ریلی میں سابقہ فوجی اور ان کے رشتہ دار جنگی قیدیوں لاپتہ فوجیوں اور جنگوں میں مارے جانے والے افراد کی یاد بناتے ہیں آرٹی میلر رولنگ تھنڈر کے بانیوں میں سے ایک ہیں 1987 میں میں اور ایک اور سابق فوجی نیو جرزی میں ملے ہم دونوں اس وقت جنگی قیدیوں کے حوالے سے کام کر رہے تھے ہمیں یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ ہماری حکومت نے ماضی میں جنگی قیدیوں کو جنگ میں ہی چھوڑ دیا تھا ہم نے سوچا کچھ ٹھیک نہیں ہے میں اس دوار تک گیا میں نے ان تمام لوگوں کے نام دیکھے جو اس جنگ میں مارے گئے 57000 نام وہ کس لیے مارے گئے ہزاروں کی تعداد میں گرگڑاتے ہوئے انجن اور لہراتے ہوئے جھنڈے واشنڈن کی سڑکوں سے گزرتے ہیں اور ہزاروں لوگ انہیں دیکھنے کے لیے سڑکوں کی کناروں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اس پریٹ کو دیکھنے آنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ یہاں اپنے فوجی جوانوں کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور میموریل ڈے کا مقصد بھی یہی ہے ساکیب الاسلام اردو ویو اے واشنڈن